اے آئی ایم کی کارکتہ ہیں کی پتہ دکاری ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور اس لیے بھی ان سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اکثر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اے آئی ایم آئی ایم مسلموں کو بڑھاوہ دیتی ہے یا مسلموں کی پارٹی ہے ان سے بات کریں گے کہ آخرین کو کیوں لگا کی مجلس میں آنا چاہیے سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ لوگوں کا نمشکار آداب جیبیم کنچن پہلا سوال میرا یہی ہوگا جو میں نے شروعات جس چیز سے کی کہ مجلس پر یہ آروپ لگتے ہیں کہ یہ صرف مسلموں کی پارٹی ہے مسلموں کو بڑھاوہ دینے کیلئے آتی ہے آپ کو کیوں لگا کہ آپ مجلس میں آنا چاہیے مجلس میں رہ کر کام کرنا چاہیے دیکھیں یہ تو لوگوں کو بلگر آنے کا کام کرتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی پارٹی سرف سماج کی پارٹی ہے یہ پارٹی جو ہے سرف سماج کو ساتھ لے کے چلتے ہیں دیکھا جائے تو اور جتنے بھی نیتا ہیں لیڈر ہیں ان سے جادے گیان ہیں تو مطلب ہم ایسے لوگوں کو چن رہے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے دیش کی آردھ بیوستہ کیسے آگے جائے کس طرح سے آج ہم جس کا گار پہ ہیں پہلے چار سے پاس پرسنٹ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بے روشگار ہی ہے ہمارے 65% یوبہ ہے وہ 65% بے روشگار ہوں رہا ہے تو کیا استیتی کیسے بن گئی جب موڈی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اگر ایسا تھا تو پھر کہاں سے یہ سب چیزیں کہاں تو اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو کیونکہ انہیں جانکار ہی نہیں ہے کیسے ہماری استیتی بہتر ہو سکتی ہے ڈبلپمنٹ کے نام پہ جیرو کچھ بھی نہیں کیا ہے یاد دیا ہے تو کیا دیا ہے آپ پتہ یہ مجھے کیا کہیا ہے انہوں نے پر کنچن جیسے آپ نے کہا سامیدھان سے چلنا چاہیے دیش بلکل صحیح بات ہے پر یہ نارا تو اور بھی پارٹیاں دے رہی ہیں مائیبتی جی لگتار سامیدھان کی بات کرتی ہیں چندرشیخر ازاد سامیدھان کی بات کرتے ہیں اخلیش یاداب بی جے پی کوئی ایک ایسی پارٹی ہے جو سامیدھان کی بات نہ کرتی ہو اچھا بات کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے دیکھیں مائیبتی کا میں بتاؤں اپنا ایک ان کا پہلے کیا تھا پر مشن کو لے کے چل رہی تھے ان کا کہنا تھا کہ دلیت بھی اور مسلمان بھی اتی پچھڑا ورگ جو ہے جو ان کے ساتھ تھی جو ہوتے ہوئے آ رہے ہیں یہی لوگ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کا یہی تھا کہ کاشی رام جی کا مشن تھا مشن کو لے کے چل رہے تھے دینہ بھانا کا ایک مشن تھا جس پہ بھوجن سامیدھان پارٹی کھری اتری جہاں تک ریالٹی پر آج وہ بھٹک چکی ہے اپنی ماردرس اپنے اس سے آپ وہ سوڑنوں کی پارٹی ہو چکی ہے سوڑنوں کو زیادہ وہ دیا جا رہا ہے مطلب آپ دیکھئے کہاں سے کہاں اسطیتی بہت زیادہ ڈبلپ چکی ہے چینج ہو چکی ہے تو وہ چھوڑ دیجئے کہ دلیتوں کی پارٹی ہے یا بہو جل سماج پارٹی جو ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی پارٹی ہے کہ سوشت ورنچت لوگوں کی پارٹی ہے نہیں اب وہ جرنل کیٹیگری اور سوڑن لوگوں کی پارٹی ہے کیوں لگتا ہے سوڑنی نظر آتے ہیں پہلے جو مائبتی کہتی تھی دلیت مسلمہ کرو ویچار کب تک سا ہو گئے اتی اچار آج کیا کہتی ہیں ہاتھی نہیں گڑیس ہے برمہ بسنو مہیس ہے تو کہاں سے آگئی ہے اسطیتی چینج ہو آنا ڈبلپ ہو آنا کہ آپ وہ پہلے جو پہلے ایک اپنا نارا اپنا نارا لے کے چلنے کہ آپ لوگوں کو ویچار کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ کب تک اتی اچار کب تک سا ہو گئے آج کی بدل گیا نا سب کچھ سب کو ساتھ میں لینے کی بات کر رہی ہیں سب کو ساتھ نہیں دیکھئے سب کو بتاؤں بہو جن سمجھ پارٹی جو آئی وہ بھی دلیت اور مسلمان کسی جرنل کومیٹی کے انسان نے بورٹ نہیں دیا جو ریالٹی فیکٹ ہے ایسے ہی آپ لے لیجے بس یہ کیا کہتے ہیں سپا کو لے لیجے کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کنوز سے کیوں نہ سیٹ کنوز سے جیتے نہیں اگر یاد اب ہی بورٹ دیتے یاد اب انہیں مانتے یاد اب انہیں سمجھتے تو پھر دیتے نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ تو بٹ چکا ہے یہ بی جے پی کی طرف بھاگ رہا ہے اور یہ مسلمان ہے یہ جو اندھا ہو کے ہماری طرف آ رہا ہے تو یہ صرف ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہو گیا مسلم بھائیوں سے میں یہ کہوں گی کہ سمجھے کنچان ابھی کانگریس میں پریانکا گاندھی بیٹیوں کو آگے لانے کی بات کر رہی ہیں حصے داری کی بات کر رہی ہیں 50% کی انہوں نے بات کی ٹکٹ بھی کافی دے رہی ہیں کیوں آپ ادھر نہیں گئیں کیا وجہ ہے میرا نہیں اگر میں اس لیے نہیں گئی اگر وہ سچا ہی ہوتی ہیں ان کی باتوں میں سچ بھی ہوتا تو ابھی اصل میں میں بیٹھ کے خود سنسد بھون میں بیٹھ کے کہا گیا کہ اگر کسی مہیلہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ ریپ اٹیم ہو رہا ہے تو اسے انجوئے کر رہے ہیں اگر وہ مہیلہ کے بارے میں سوچتی ہیں وہ نے کہاں بولا ہے ارے ان کے نیتا نے ان کے لیڈر نے ہی تو بولا یہ باتیں کانگریس سے ہی تو گئی ہیں کانگریس کے نیتا نے تو یہ بولا اگر مہیلہ کے بارے میں وہ سوچتی ہیں تو انہیں نکال کے باہر پھیک دیتی ہیں پارٹی سے خود میں اپنی پارٹی لے کے چل رہی ہیں جس میں کہ میں مہیلہ کو توجہ دے رہی ہوں اور وہ مہیلہ کے بارے میں ایسے ٹپنی کرنے تو پھر ایسے انسان کا کیا فائدہ پارٹی میں ایسے کو رکھیں گے کیا پھر آپ بتائیے کہ ایک ہاتھ میں تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مہیلہ کو بیٹی ہوں لڑ سکتی ہوں آگے بڑھ سکتی ہوں تو یہ بہلا کہاں گے بس یہ نہ رہی ہے جیسے انہوں نے وی جی پی نے چلا رکھا ہے بھڑکاؤ بھاشر دیتے ہیں ہندو مسلم میں درار پیدا کرتے ہیں اس طرح کیا روپ لگتے ہیں اگر ہندو مسلم کی بات آئے تو میں نے کبھی بھی انہیں دیکھتے ہوئے نہیں سنا کہ اللہ ہو اکبر اپنے منچ سے پر ہاں موڈی جی کی بھائی اس پہ سبھا جب ہوتی ہے منچ ہوتا ہے تو اس پہ ضرور جیسری رام کے نارے لگتے ہیں تو اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہونا چاہیے ان کے ایسا ہے ہی نہیں یہ صرف لوگوں کو ایک دماغ میں یہ کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلم ارے میں یہ کہتے ہوں ان لوگوں سے کہ آجادی کے ٹائم پر جتنا سکھ نے یوگدان دیا اتنا ہی سائی نے دیا اتنا ہی مسلمان نے دیا اتنا ہی ہندو نے دیا یہاں پر سب نے کوئی طاقت کے ول میں تھا طاقتور تھا تو اس نے اپنے طاقت کا وہ دکھایا اپنا پرداشن کیا کوئی پیسے سے تھا تو پیسے سے ہر طرح سب نے یوگدان دیا یہ جو آجادی جو ملی ہے وہ ایک ہی ورگ یا ایک ہی سماج کی اتنا ہی ہمیں سب سماج ہمارا جو خود ہمارا سویدان یہ کہتا ہے کہ ہم سب بھارتیاں ہیں تو بھارتیاں کی طرح سوچیں ہندو مسلمیں چھوڑ دیجئے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آسد صاحب جو ہے وہ صرف مسلم مسلم کرتے ہیں منچہ سے ڈالیت سماج کہتے ہیں ڈالیت اتی پچھڑا ورگ ایسا کہہ کے بولتے ہیں اگر آپ یہ مسلم مسلمان ہوتا تو میں فریس پارٹی میں کیوں ہوتی انہیں بہت ساری پارٹی ہیں نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ جو نہیں میں آپ کو کری اگر یہ کہتے کہ مسلمانوں کی ہیت میں ہوتی تو پھر میں یہاں پہ کیوں ہوتی میلے تو انہیں پارٹی ہو رہا ہے مجھے اس لیے میں ان کی قوالٹی یہی ہے کہ سب ادھان کو لے کے چلتے ہیں سب ادھان پہ بات کرتے ہیں فالتو کہ ان کے یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے جسے پتا ہے اس انسان کو اگر مجھے لکھنا بہتر آتا ہے پڑھنا بہتر آتا ہے تو میں وہی کام کروں گی سیدھی بات ہے ہمارے یوگی جی ٹھہرے یوگی جی ہیں نامی یوگی جی پتا چل رہا ہے کہ مندروں میں رہے اپنا یہ کام کریں جو ان کا دھرم سے ریلیٹڈ ان کا برک ہے تو کیا ضرورت مکھے منتری کا پورا یوگی سی ایم نہیں بن سکتے سی ایم بن سکتے پر اچھے سے جس کوئی بھی انسان ہے کسی بھی اپنی اپنی دیکھیں ہر ایک انسان کا اپنا فیلڈ ہے آپ اپنے فیلڈ میں آپ اپنے ریپورٹر ایسی ریپورٹر کے فیلڈ میں جا دے ماہیر تو آپ اپنا ورک کریں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ دوسرے میرے جگہ آ جائے کیا یہ سمبب ہے تو بھو بھی تو راجنیتی میں لمبے سامنے سے نہیں راجنیتی میں جس طرح سے اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو یہ بتاؤ راجنیتی میں ہے اسکول کتنے کھلوائیں کالیجیوں کے کتنا کتنے کالیجیوں کے کیا کیا ہے ہاں ہاں ابھی ادھگھاٹن کیا دیکھئے کیا کہتے ہیں بارانسی کو ڈیڈور دیا ہے رام مندر دیا ہے یہ دیا ہے نا مندروں سے بات رہی ہے ہاں تو میں کہا مندر ہی دے سکتے یوگی کو بنائیں گے تو مندر ہی دیں گے روجگار نہیں ملے گا روجگار سے پھر اپنے آپ کو الگ کر لیجے اور پھر ہی راسن ملے گا لوگوں کو اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کرنے یوگی نہیں ہو پھر ہی میں کھاؤ بس کرو ہی مت تو مطلب جنتہ کو حرام بنانا چاہتے ہیں ہمارے گاندھی جی خود کہتے تھے کہ مطلب حرام ہے جو اگر انسان مطلب بیٹھ کے خار آئے تو اس کا جینا حرام ہے خود یہ کہا گیا تو پھر کیسے اگر حرام ہے تو پھر ہم ایسا کھانا کیوں کھا رہے ہیں جو مطلب ایسے ہمیں کیا مطلب دیکھو پہلے سچائی کیا ہے کہ پہلے جو تیل ملتا تھا سورسو کا وہ ستتر سے ساٹھ سے ستتر پہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں ستتر روپے میں آج دو سو روپے میں سلینڈر تین سو روپے انہوں نے اتنا وہ کر رکھا تھا سندوزار تینے میں میں ان کی ڈیویٹ دیکھتی ہوں اتنا کسم مجھے اس مٹی کی میں دیش نہیں بکنے دوں گا آج کیا ستتی ریلوی بیگ دی ایروپلین بیگ دیا ہوای چپل والا بھی آج اوٹو رکسہ کی سواری کرنے میں بھی درتا ہے کہ وہ جو پیسے نہ مانگ لیں مجھ سے تو یہ ستتی کر دی انہوں نے کہا تھا گریب ہی ہٹاؤں گا گلت گریب ہٹا دی انہوں نے دیش میں گریبوں کو اس طرح کی کنڈیشن کر دیا ایسا کر دیا کہ انسان سوچتے کہیں جانے اور تو سادھی بھی پریبار میں کچھ سمہاروں ہو انسان اتنا ہو گیا اتنی دردسہ ہو گئی کہ کسی کی ایز دیت ہو جاتی ہے ایکسیڈن ہو جاتا تو انسان سوچتا ہے کیسے جاؤں اتنا خرچہ ہو گا تو اپنے ریشتے دار جیسے ریلوے پہلے کیا ہوتا تھا ہم لوگ ہندو سماس ہم بلانگ کرتے ہندو میں ہم ہندو یا مسلمان ہم بھارت ورس میں رہتے سم میں ایک تابعی پیار بھی محبت بھی تو ہم چلتے بھائی ہم بھگوان کی طرح ہے تو ہم جب جاتے تھے اپنے گھر سے جاتے تھے تو چھوڑنے کے لیے پورا پریوار جاتا تھا آج کیا ستھی کر دی ہے وہاں پہ جا کے 50 روپے کا چھوڑنے والے کو بھائی 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 50 روپے ٹکٹ لینا پڑے گا تب پلیٹ فورم پہ چڑھیں گ تو یہ ستھی ہے نہ ہوگا تو کو اپنے رسطے دار کو آگے آپ جائیے تو یہ ستھی تھی مطلب جنت سے کہنا چاہتی سمجھو سمنٹ کی قیمت دیکھ پہلے کی سلنڈر کی قیمت دیکھ لوگوں کو گمرا بہت کر لیا آپ سچائی پہ بات کی جی سکھ پہ لے لیجی کس چیز کی ضرورت ہے چوتھی لہر آرہی یہ آرہی آرہی hospital کتنے اوپن کر رہے آپ نے اس پہ ورک کرو نا بس فریقہ راسن کیا چلو تیل دے دیا چنہ دے دیا نمک دے دیا اس کے علاوہ بھی چنے تو میں پوچھتی کہ آپ کیا کرتے ہو جب یہ کھاتے نہیں تو ہم جانوروں کو کھلا دیتے تو مطلب انسان